غریب یہ گاڑی نہیں اٹھائیں گے ایک سیکنڈ اس میں بولتا بھائی 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 گاڑی بھی اٹھاؤ نا سیدھا بندر روڈ لے لیں گیا اب ایک تو ایم ایجنا روڈ بھی بولتا ہے بندر روڈ بھی بولتا ہے عجیب لگتا ہے کیا جاز اب بندر دونوں کیا یہ کیا مجھے تو لگتا ہے لوگ میرا ہی ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ جنیس صاحب کی گاڑی ہے کہ تب ہم روڈ کروس کریں یہ دیکھو یہ دیکھو اس کی حال یہ دیکھو کہا خسرے بھی سڑک میں ماشاءاللہ بس کھڑی ہے اس کے باپ کی سڑک ہے بھائی پولی سوالے دیکھو ہے کیمرہ ہے میڈیا والے ان کو جانے تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو بنایا کے دیکھو ٹرافک اتنا خراب ہے چیک کرو ذرا بے ہنگم پنا چیک کرے آپ یہ دیکھو ٹوئین ٹوئین بس یہ ہی ہے یہ بھائی سیونٹین سینچری گزہ گاڑی ستر وی سدی میں آگئے ہم ہاں بھی کالے بھائیا ویلکم تو ٹرافک ٹیلز رمضان ایڈیشن اور میں نے سوچا ہے بڑا زمانہ ہوگا ہے ٹرافک ٹیل نہیں منائی اور وڈ پیٹر ڈے رمضان جو کہ اثر کے بعد اور مغرب سے پہلے جو گتھم گتھا ہوتے ہیں لوگ ہم روز دیکھتے ہی ہیں رمضان کا ایسنس روزے کا ایسنس ہی سبر ہے اور سبر ہی نہیں ہے لوگوں میں تو میں نے سوچا چلتے ہیں ابھی سوا پانچ کا ٹائم ہے افتار میں ڈیڑھ گھنٹا ہے اور ہم جا رہے ہیں فریسکو بنس روڈ فریسکو کی دہی بڑے مجھے بہت پسند ہیں تو فریسکو کی فریسکو ہو جائے گی اور ٹرافک ٹیل کی ٹرافک ٹیل اب دیکھتے ہیں کہ ایک دہی بڑے ننی سی خواہش ہے نا اس کو پورا کرنے میں کتنے عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے تو آئیے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں ٹرافک ٹیل اچھا میرا اور جو سبر ٹیسٹ ہو رہا نا وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ میرا خورن خراب ہے تو اب جو ہے خود ہی کرنا پڑتا ہے مطلب چلیں پیشنٹ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی چار لینز میں سے ایک بنا رہے ہیں اب وہ دیکھیں اُلٹے ہاتھ پہ بڑا بڑا نو پارکنگ لکھا ہے آگا سٹیل کے ساتھ اور اتنے ہی آپ پارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور پیچھے اتنی بڑی چوکی ہے کوئی نہیں اٹھاتا اب یہ چار کی ایک لین من جاتی ہے یہ یہ کھڑا ہوا بھی ہے پولیس والا مدر وہ ہلا نہیں پا رہا سب سے جو پاور لیس جو ہماری فورس ہے نا وہ ٹرافک پولیس اب یہ دیکھیں صرف ایک لین چل رہی ہے کیونکہ ٹرپل پارکنگ ہوئی بھی ہے پولیس والے کھڑے ہوئے کچھ کرنی رہے بھائی اٹھا کے چلان مارو ان کا گاڑی اٹھا کے لے جاؤ گاڑی غریب کے اٹھے گی غریب کی بھائی فورا غائب ہو جاتی ہے کیوں بھائی بھائی کلیفٹن کلیفٹن میں تو ٹرافک بلکل ہوکے ہے جیسے ایسے صدر کی طرف روانہ ہوں گے دیکھتے ہیں ٹرافک کی وحشت کیسی چینج ہوتی جاتی ہے بھائی کیا کھڑی گاڑی پہ ہونڈ مار رہا ہے اب وہ دیکھو سیدھے کھڑا ہوئے فضول میں گھوم رہا ہے یہ آجا یہ رکشے والے کا آپ نے انگل چیک کیا لیفٹ سے آجا ہے اب اس کو پتہ نہیں اس نے جانا ہے یہ رائٹ بھی ہونا چاہ رہا ہے لیفٹ بھی ہونا چاہ رہا ہے یہ دیکھو نہ اس کی کوئی لائٹ ہے نہ کوئی بتی ہے نہ کوئی وہ بتا رہا ہے سنگنل کرنا پا رہا ہے یہ یہاں سے گزرے چچا تنگ کرتے ہیں یار سب تنگ کرتے ہیں یہ دیکھو بغیر لائٹ کے کرولا لے کے گز گیا بغیر کسی انڈیکیشن کے چمی ہو جاتی لڑنے اترتا یہ جیسے ایفتار کا ٹائم قریب آ رہا ہے نا لوگ بھننا اٹھو رہا ہے دماغ شارڈ ہو رہا ہے لوگ کسی کو ظاہر ہے چائے کی طلب ہو رہی ہے کسی کو سگریٹی کی کسی کو ماوے کی گھڑکے کی یونس کی مین پوری کی اور کیا کیا ہوتا ہے بھائی یونس یونس بھی ہوتا ہے کیا کیا گلند کھاتے ہیں لوگ برا نہیں ہے ویسے تو بنس روڈ لیفٹ ہو سکتے ہیں میں صدر اور پھر ایمی جنہ روڈ والا روٹ لیتا ہوں ذرا وہاں صورتحال دیکھتے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے اچھا یہ سامنے کراچی کو ڈاؤن ٹاؤن تو ایسے لکھے ایسے پتہ نہیں کوئی ڈاؤن ٹاؤن نے کیا ہے ہے کچھ بھی نہیں ابھی یہ ڈاؤن ٹاؤن کے بورڈ لگانے کی بھی بھی اتنے پیسے لیے ہوئے ہوں گے نا ٹینڈر نکلا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پہ خلی ولی آرہا سامنے گورنر صاحب کی اتنی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے فری افتار دعوت افتار کیا قرار ہے بھئی ٹیسوری صاحب جناب محمد کامران خان ٹیسوری دعوت افتار کیا گورنر آس میں دعوت ہو رہی ہے کیا کیا میں آپ کو اپنے ہمرا افتار کی دعوت دیتا ہوں اور آپ کا منتظر ہوں کہاں لکھا ہے بھئی با مقام سندھ گورنر ہاؤس ابے اوپن ہے کیا سب کو بلا کے افتار کر آ رہا ہے ٹیسوری چلی جیزینب مارکٹ والا روڈ لے رہے ہیں بھائی کے ہی بھائی کے ہیں اور یہ بھائی کے نہ ہوں اگر پروپر گورنمنٹ نے کوئی بنائی ہوتی نا ٹرین ورین یہ بھائی کے سڑک پہ نہ ہوتی ہیں یہ دیکھا غریب کی بائیک اٹھانے پہ لمبر ون گورنمنٹ ہے یہ گاڑی نہیں اٹھائیں گے ایک سیکنڈ اس میں بولتا ہوں بھائی 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 گاڑی بھی اٹھاؤ نا سر گاڑی گاڑی بھی اٹھاؤ غریب تکھڑا آتا تم سب کا غریب کی گاڑی اٹھانے بائیک اٹھانے فوراں آتے ہو چچا گاڑی بھی اٹھو آؤ گاڑی نے ٹریفک بلوگ کیا ہوا ہے بائیک نے نہیں اتنا بلوگ کیا وجہ سے گاڑی بلوگ کرتی ہے گاڑی نہیں اٹھاتے یہ دیکھو پریس کھڑی اٹھاؤ نا اس کو کیا سٹائل سے رکشہ لگایا اس نے بیس ٹھڑک پہ بائیک اٹھانے فوراں آتے ہیں ہمارے بھی آفیس بائیکی بائیک اٹھالی وہ بھار چھے گاڑیاں کھڑی تھی گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاتے بھائی غریب ہونا سب سے بڑا جرم ہے اس ملک میں جرم سیدھا بندر روڈ لے لیں گیا اب ایک تو ایمیجنا روڈ بھی بھولتے ہیں بندر روڈ بھی بھولتے ہیں عجیب لگتے ہیں کہا دیا سب بندر دونوں کیا یہ کیا بندرگاہ روڈ بولتے شروع سے بندر روڈ مو پہ چڑھاوا ہے کیا کھلا ہے سگنل نہیں کھلا ہے بھائی کوئی بتی بتی لگا لو کچھ پولیس والا کھڑا کر دو چل لے نا بھائی کیا سٹائل مار رہا ہے پیستہ کلر پہن کے بیچ میں کھڑاوا ہے مجھ تو لگتا ہے لوگ میرا ہی ویٹ کر رہے ہوتا ہے کہ جنید صاحب کی گاڑی ہے کہ تب ہم روڈ کراس کریں گے یہ دیکھو بس ہری ٹوپی پہن لو لوگوں سے پیسے لیتے رو یہ پیسہ کس کو جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں لگ رہا ہے کچھ نہیں پتا یہ بھائی لوگ پوچھتے ہیں جنید بھائی نوکریان نہیں ہے ہری ٹوپی لو کھڑے ہو جاؤ کماؤ بیس بیس رو ہے فی بائیک اب پہلے وہ لیڈیز لوگ کو بولتے تھے نا کہ برکہ برکہ مطلب ٹائر سے بچانے آ جائے گا اب یہ شلوار ہے یہ اگر ٹائر میں آگے اس کی شلوار تو دیکھ پیراشوٹ وہ نہیں استمبول میں وہ کیپڑڈوچیا میں صبح صبح اڑتے ہیں بلون ہوت ایر بلون مطلب کلچر اپنی جگہ سیفٹی بھی تو چاہیے نا بھائی انسان زندہ ہوگا تو کلچر رہے گا زندہ سیفٹی کرنی ہے یر دیکھو فوٹ پاتھیں گھیری بھی ہیں اب بیچارے لوگ فوٹ پاتھ پہ جنہوں نے چلنا ہے وہ نیچے سڑک پہ چلنا ہے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن شوکیس آگے رکھتے ہیں اب وہ شوکیس آگے رکھتے ہیں بندہ سڑک پہ آتا ہے بندہ سڑک پہ آتا ہے گاڑی ہی ہو جاتی ہے ٹریفک اس لیے ہوتا ہے اس کے شوکیس اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے کی دکانوالے کو کہ تیرے شوکیس کی ویسے ٹریفک جہاں میں اس کو یہ بات ہی نہیں سمجھ جائے گی یہ دیکھو ویزلی سنائپس رونگ آ رہا ہے سالہ بھائی یہ صفائی نصفیمان ہے رات کو گیارہ بجے اسی روڈ سے گزرنا ہے ادھر کچھرا دیکھنا ذرا رینگ رہا ہے ٹریفک ابے کیا پچاس ہنچ کار ٹی وی بائک پہ لے کے جا رہا ہے اس کو دیکھی نہیں رہا آگے کیا ہے بھو رو رہا ہوں گا یہ بات بھی نہیں کر پا رہا آگے والے سے بیچ میں پردہ آ گیا وہ نہیں وہ شادیاں ہوتی ہیں وہ بیچ میں تھال رکھ دیتے ہیں میاں بیوی ایک دوسری کی شگل نہ دیکھیں وہ لگ رہا ہے آگے والے سے بات نہیں کر پا ابے رونالڈو بنا ہوئے ٹی وی پہ سارے رونگ جا رہا ہیں یہ سارے آجا بھے آجا کسی کو رستہ دے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا رستہ ملا ہے ابے یہاں گھنٹا کچھ ملتا ہے اس ملک پہ اس کو دیکھ رجنی کاند کو بیمبینو سینو ابے یہ بھی ایک ٹائم تھا بھائی بیمبینو بڑی فلمشل میں لگتی تھی یہاں پہ یہاں سے لیفٹ لے لے تا ہوں میں بنس روڈ کی سائیڈ دیکھو سب رونگ آ رہے ہیں سارے روزے دار رونگ آ رہے ہیں کیا فائدہ ایسے روزے کا بھائی یہ دیکھو ایک اور آگیا رونگ اب یہ حق مارنا ہوتا ہے لوگوں کو کب یہ بات سمجھ جائے گی دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو رونگ آ رہا ہے مقصد تھا کہ ان چیزوں سے پریکٹس کر کے آپ اپنی عملی زندگی میں اپلائے کریں یعنی نماز اگر ٹائم پہ ہوتی ہے تو وقت پہ آنا سیکھو تو ہم نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں نہ نماز سے نہ روزے سے اب روزہ ہے سبر کا نام یہ سبر ہی نہیں ہے لوگوں کو رونگ یہ دیکھو سب رونگ آ رہا ہے سبر ہی نہیں ہے کسی کو کہ بھائی وہاں سے آ جانا نی جی مار ٹریفک ہے تو بھائی سڑک پہ آگا ٹریفک تو ہوگا نا گھر بیٹھے جاؤ پھر تو کیا فائدہ بھائی ایسی نماز روزے کا کہ اگر آپ کی عملی زندگی میں وہ بہتر ہی نہیں آ پا رہی ابھی کیا ننگا کر دیا سڑک کو ابھی یہاں تو اتنے درخت ہوتے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال پرانے سب کھا گئے یہ سیدھے ہاتھ پہ ماما پارسی سکول آ گیا بڑا ٹائم گزر ہے بھئی ہمارا ہے یہاں پہ مطلب میں پیچھے ہی رہتا تھا یہ دیکھو یہ دیکھو اس کی حال یہ دیکھو کہاں گزر ہے رکٹ بندہ نا قسم سے ان کو سبق سکا ہے ابھی ہر جگہ کٹ موجود ہے بھائی ہر جگہ کٹ موجود ہے پتہ نہیں ایسی کیا جلدی ہے پاکستانیوں کو انہوں نے کیا بہت بڑا کام کرنا ہے انہوں نے ایمیزون بنانی ہے گوگل بنانا ہے کرنا کیا ہے خو جانا ایش الوار کے بیچ میں اب یہ دیکھو کہاں سے بائک گسا رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کہاں سے گسا رہا ہے یہ اگر کوئی تیزی سے آئے بندہ کوئی گاڑی مار دے پھر گاڑی والے نے مار دیا غریب بائک والے کو یہ راستہ ہے ہی نہیں یہ توڑ کے بنایا ہے یہ دیکھو یہ فضول کا چورہ اب یہ بچی بٹھائی ہوئے اس نے کہاں سے آ رہا ہے یار ہیلو کر رہا ہے ابھی یہ کیا تیڑا ٹرافک شروع ہوگیا یہ ایمیزونل روڈ پہ لیفٹ و ریٹ کہاں سے آ رہے لوگ دل پسند پہ رش دیکھیں ہم اس تار لینے آئے یہ نہیں کہ بندہ تھوڑی سے آگے کھڑی کر دے سب کروڑ جام اپنے سموسے کے چکر میں اگلے کو لیٹ کر آو اور پیچھے دو ہسپتال ہیں ایسا یو ٹی بھی ہے سیویل بھی ہے اور ٹرافک کا حال دیکھیں سموسے سموسے چلے جائیں پیٹ میں باقی مرنے والا بھاڑ میں جائے مرے یہ دیکھو ایمیلنس جاری ہے یہ چیک کرو کسی کو لینے جا سکتی ہے نا یہ مگر وہ فسے گی کیوں یونوز بھائی رہے سموسے لینے مہنگیاں ان کے سموسے کے چکر میں کوئی مر جائے کھلی والی بھے لوگ نہیں سوچتے کسی کا یہ پیشے بائک والے دوبارہ آگئے ہیں یہ لگتا ہے فیلڈنگ دو نہیں سیٹ کر رہے ہیں بھائی یہاں تو اب یہی لگتا ہے فیلڈنگ دو نہیں سیٹ ہو رہی ہے سب سے مسکین ٹرافک پولیس والے بیچارے ان کے سامنے ہی سارا آتیا چار ہو رہا ہوتا ہے بیچ سڑک میں ماشاءاللہ بس کھڑی ہے اس کے باپ کی سڑک ہے بھائی خلی والی چلا جی حاجی صاحب بھی رونگ آ رہے ہیں یار مطلب ہمارے نا افسوس کا مقام میں ہمارے عوام کی نا دل میں سے صحیح غلط کا میاری ختم ہو گیا اور یہ سب سے بڑی جو گراوٹ ہے نا کسی اخلاقی طور پر کسی قوق وہ یہی ہے کہ اس کو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں ہوتی بس کیا جی اپنی چیز پوری ہو جائے اپنا کام پورا ہو جائے چچا میاں اب یہ چچا میاں کوئی ہوں گے نا ساڑ پیسرڈ کے اگر ساڑ پیسرڈ میں انہوں نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ صحیح کون سا رستہ ہے بائک کہاں سے لے کے جانی ہے تو یار زندگی کا ویسٹ ہوا نا اگر اس قوم کو نا روڈ کروس کرنا بھی نہیں سکھایا ہے کبھی زیبرہ کروسنگ کیا ہوتی ہے کیسے کروس کرنا ہے پولیس والے دیکھو کیمرہ ہے میڈیا والے ان کو جانے تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو بنایا کہ دیکھو ٹریک اتنا خراب ہے بھائی یہ گاڑی میں میرے ڈیش کیم ہے نا یہ دیکھ کے بہت سارے پولیس پولیس والے رکھتے ڈیش کیم دیکھتے پھر کہتے ہیں اوہ اوکے ہم نے تو اپنی سیفٹی کے لیے لگایا اب وہ ڈر جاتے تو میں کیا کروں بھائی ہاں بھائی فریسکو ہم آگئے اب وہ فریسکو میں ہم کہاں سے جائیں یہ بھائی نے ویڈس بیچ سڑک پہ لگا لی ہے اور بھاڑ میں جائے پورا ٹرافک بھائی کوئی رستہ دے دے ہمیں ہم نے بھی جانا ہے بھائی یہ فریسکو کا رش ہے یہ دیکھو کہ شلوار کبیس پہن کے رونگ آ رہا ہے with no remorse یہ دیکھو ہیرو کو بیٹا کہاں رونگ آ رہے ہو ہاں کیا رونگ کیوں آ رہے ہو دل چاہ رہا تھا دل چاہ رہا تھا اچھا یہ دیکھو دل چاہ رہا تھا خاتون بول رہی ہیں دل چاہ رہا تھا یہ ان کو پڑھے نا پانچ پہ ہزار کے پھر یہ روتے ہوئے ویڈیوز بنائے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ڈھٹھٹ لوگ ہیں آر قسم خدا کی شیملس اچھا بھائی یہ تو رونگ بھائی ہے اب یہ ساری گاڑی ہی نہ جاری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی چلے جائے کیونکہ اب فائدہ ٹرافک ٹیل بنانے کا کہ ہم نے بھی اگر وہی حرکتیں کرنی ہیں جو زب کر رہے ہیں تو فریسکو تو رہ گیا پیچھے ابہ جا نا فیصلہ کر لے سوچ رہا ہے ابہ ڈھم لوگ ہیں آر قسم خدا کی ڈھم پیپل ارے اتنے بسکٹ لے کے جا رہا ہے تھوڑا سائٹ پہ ہو جا بھائی گاڑی تو گزر سکے اپنی بھی ٹینشن پالو دوسرے کو بھی آپ ہی پالو دوسروں کو اپنی فکر ہی نہیں ہے اپنے بچے لٹکائے ہوئے ہیں بغیر ہیلپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں چل بھائی نام ریپیڈ سیکیورٹی ہے ریپیڈلی چلا رہی رہا گاڑی یہ دیکھو یار ہونٹ بھی تو نہیں ہے نا ایک تو بھی رہا ہے سبر بھی رہا اور اس سے لمریز ہو رہا ہے وہ آجی چچا چھکن کہاں سے لیفٹ مارا ہے سگنل بند ہے بھائی سو آن یور اون اب دیکھو یہ فضول ہوتا ہے سارے ہی فض گئے پہلے ایک کو جانے تو پھر آپ نکل جاؤ ایک ایک کر کے نکل جاؤ دیکھو کہ کہاں سے گس رہے ہیں سبر ہی نہیں ہے قسم خدا کی بھائی انڈیکیٹر ہی دے دینا کہاں جانے ہیں اپنی انٹینشن تو بتا دیکھو کہاں کھڑا ہوئے اور کہاں جا رہا ہے کوئی سینس نہیں ہے جس کا سب اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اپنی مدد آپ روڈ کراس کروا رہے ہیں ہاں مراد صحیح لگ رہے ہیں انکل انکل بھی جو ہے نا سر ہلا رہے ہیں انکل کی بھی بس ہوئی بھی ہے اب اس نے وہ روکا ہو ہے دیکھو لیکن وہ گھسے جا رہا ہے وہ چچک وہ دیکھو گھسے جا رہا ہے گھسے جا رہا ہے گھسے جا رہا ہے کیڑا ہے ان لوگی اندر کیڑا ہے نو روکیٹس ہیں ہی سینس اس نے بولا بھائی رک جاؤ رک جاؤ ختم بات بیچارے کا کام بھی نہیں ہے لیکن لگاو ہے خود ہی کر رہا ہے ورنہ یہ جام ہوتا لوگی ڈم بیس ہیں یہ دیکھو بز یہ ٹوئن ٹوئن بجائیں گے کونے پہ کھڑے ہوکے یہ بھائی سیونٹین سینچری گھڑا گھڑی ستر وی صدی میں آگئے ہم کہاں سے کہاں پہنچی گھڑا پہ چل رہا ہے ملک اچھا سنگنل کوئی نہیں چل رہا پورے صدر کا سب بند کیے ہوئے اگر بند کیے ہوئے تو پولیس کھڑی ہو جائے وہ بھی نہیں کھڑی ہوئی on your own چھوڑ دیا اپنے حال پہ چچا بیچارے ڈوج کرتے کرتے چیک کرو بے ہنگم بنا چیک کرے آپ یہ دیکھو ٹوئن ٹوئن بس یہ ہی ہے مو کے فائر کہاں سے گھس رہا ہے اس کو دیکھ ہاتھ میں فون ہے اس کے دیکھ دونوں کے ہاتھ میں فون ہے ہاتھ ہلا رہا ہے رک جا نا کہاں سے گھس رہا ہے اب یہ دیکھو مجھے دیکھ کے یہ ٹریفک روک رہا ہے بار بار ڈالو اس کی ویڈیو بھائی اگر کوئی دک گیا تو خلی ولی نکلو اپنا اب پورا ٹریفک روک رہا ہے روزے میں سب کا ٹائم خراب کر رہا ہے یہ پورا سگنل فری کوریڈور ہے صدر میں یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں سے لے کے کراچی انیورسٹی تو کوئی سگنل نہیں ہے لیکن یہ ٹریفک نہیں چل رہا اب بتاؤ کیوں کیونکہ آدھے روڈ پر ٹھیلیں پھر اس کے بعد رونگ وے اب یہ دیکھو بیچ سڑک پہ اس نے مولوی صاحب کو اتار دیا سڑک پہ یہ بس ٹاپ ہمارا کچھ نہیں ہوگا آگے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں اس بس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا بس سلو چل رہے ہیں وہ چیکو بیج رہا ہے بیچ سڑک میں کہاں گھس رہا ہے یار اور اس کی وہی سائیڈ جو ہے نا ٹھکی بھی بھی ہے گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں اس ٹرافک کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ دیکھو نا یہ ذرہ دکھاؤ یہ کتنا بیچ میں آگے خربوزہ بیچ رہا ہے گاڑیاں بھی پارک ہیں تمیز ہی نہیں ہے کسی کو یہ دیکھو بھائی ماشاءاللہ اس طرح لوگ جو ہیں بس سے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں یہ بھی نہیں چل رہا نا بیچ سڑک میں دیکھو بیچ سڑک پہ یہ رکشل لے کے کھڑا ہے اس کے بعد وہ بچے کو بٹھا کے رونگ پہ بھی آ رہا ہے وہ چا چا میاں سائیکل پہ بھی آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں وہ فروڈ کونے میں نہیں بکھ سکتا فروڈ کو بکھنا بھی سڑک پہ ہے دیکھا کھل گیا کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھو فاسٹ انڈ ڈا فیوریس کو دیکھو اس کی حرکتیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پیپل آر آن دے رون کوئی قانون نہیں ہے یہ دیکھو کیسے اس نے کٹ مارا سیدھا جاتے آتے ڈیسائٹ کیا کہ میں اب لیفٹ ہو جاتا یہ دیکھو کر لے بھائی تو کر لے تو سٹنڈ کر لے پہلے یہ تھوڑا سا آگے یوٹرن ہے لیکن نہیں موت آئی گی ہاں بھئی تو یہ تھی رمضان کی ٹرافک ٹیلز اور ابھی تو خیر ایک ہی بنائی بھی تو تئیس روزے باقی ہیں اور بھی بنیں گی رش بڑھتا چلا جائے گا مشن تھا ہمارا فریسکو کی دھئی بڑے لینا اور وہی ہم لے نہیں پائے کیونکہ بھائی وہاں رش بہتا اور دور گاڑی لگا کے پیدل چلنا آج کل بھائی پھر وہ سینے میں خیالوں کی طبیش زندہ ہے ہو جاتا ہے تو بندہ گاڑی سے نہ اترے خلی ولی نکل جائے دیکھا حالات صحیح نہیں ہونا تو دھئی بڑے تک نہیں بھکرے ہوتے لوگوں کے اس طرح بزنسز کا نقصان ہوتا ہے میری نیڈ تھی وہ بیچنا چاہ رہا تھا میں خریدنا چاہ رہا تھا حالات ایسے نہیں تھے کہ بندہ دور گاڑی لگا کے پیزل جائے چھننے بننے خطرہ خیر تو چلتا ہے رہا سلسلہ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کھال رکھیں آفیس